جی نمازکار میں ہوں سنیل سنگھ اور اس وقت ہم کھڑے ہیں رازدھانی رانچی کے سب سے بڑا کہہ ایک منڈی جو اپر بجار یہاں پہ تھوک اور خودرا بکریتا کا حب ہے اور یہ پورے دکاندار آج سرکوں پہ موجود ہیں اور کیوں موجود ہیں تو یہ ہم آپ کو بتا دے کہ نگر نگم کا ایک آدیش آیا ہے جس میں انتیس دکانوں کو سیل کرنے کا آدیش دیا گیا ہے اس کے خلاف یہ سبھی دکاندار یہاں پہ جھٹے ہوئے ہیں اور تمام دکانداروں کا بیرود ہے کیونکہ جو نگر نگم کی اور سے نقصہ مانگا گیا ہے اور وہ نقصہ ان لوگوں نے دکاندار نہیں مہیا کروا پایا جس کے خلاف نگر نگم نے ان دکانوں کو انتیس دکانوں کو سیل کرنے کا آدیش زاری کیا ہے اور اسی کے خلاف میں یہ سبھی دکاندار جھوٹے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ دکاندار جو کرمی ہیں جو دکانوں میں کام کرتی ہیں یہ لوگ اس لیے یہاں پر دھرنا پہ بیٹھے ہیں کہ تاکہ ان لوگوں کی روزگار نہ چھوٹ جائے اور سبھی جتنے بھی دکاندار ہیں اور پرتستان مالک ہیں وہ لوگ بھی ایک زوٹ ہیں اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک طرح سے تانہ سا کی طرح نگر نگم کے اور سے آدیش زاری کیا گیا ہے جو بہتر گھنٹے کا الٹی میٹم دیا گیا تھا اور وہ الٹی میٹم آج پورا ہوا ہے اور اس پورے ہونے کے بعد یہاں پر یہ لوگ اس دکان کو سیل کرنے کے لیے پہنچے ہیں اور اس کے خلاف اس کے مطلب ایک طرح سے کہیں کہ دکانداروں کے سمرتھن میں اور تمام یہاں کے جو کرمچاری ہیں ان لوگوں کے سمرتھن میں یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں یہاں پر مہوا ماضی بھی ہیں جہاں موموں کے ان سے ہی بات کرتے ہیں کیا ماملہ کیا ہے پورا ہے اور دیکھیں یہ آج کا نہیں بہت پورا نا ہائی کورٹ کا آدیش ہے مانینی ایلائے کا آدیش آج سے نہیں پچھلے سرکاروں سے ہے جبکہ بولا گیا تھا کہ یہاں دکان میں انکروشمنٹ ہے اور تر تر تکی باتیں ہیں تو انہیں تھوڑا جائے یا سیل کیا جائے آئیے تھوڑا سی ادھر آج یہاں پر سنگھ جی بیٹھے تھے تو پھر کیا ہوا نا کہ اس سمیں تو اس کو دواتے رہا گیا اور اس سمیں کوئی نیامیتی کرن کا صحیح اگر قانون بنا لیا جاتا کوئی بل ایسا آجاتا جس سے کچھ فائن وغیرہ دے کر اس کو ریگولرائز کر دیا جاتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی لیکن میں اپنی سرکار سے یہ انرود کرنا چاہوں گی نگر نگر نگرن پرشاشن سے بھی وانی مکہ وانتیجی سے بھی کہ کیوں ہی ایسا بل لائے جائے اور مل بیٹھ کر ایسا راستہ نکالا جائے کہ انہیں توڑا نہ جائے کیونکہ کورونا کی موار سے ایسے ہی روجگار کی کمی ہو گئی ہے اور جو مزدور بھائی بہن لوگ یہاں کام کرتے ہیں ان کا وہ بے روجگار ہو جائیں گے اگر سوچ سکتے ہیں ہجاروں کی سنگھیا میں پریواد چلتا ہے یہاں کی مزدوری سے تو ان کے لیے میں یہاں آئی ہوں اور ان کی طرف سے یہ اپیل کرنے آئی ہوں نگر نگرن پرشاشن سے کہ اس پر کچھ ایسا قدم اٹھایا جائے ٹھوش قدم تاکہ دکان نہ ٹھوٹے کیونکہ یہ ستر ایسی سال پورانے مکان اس میں ایسا کوئی نیم قانون بھی نہیں تھا ایسے ہی بن گئے تھے انہیں توڑنا کچھ سے بھی کچھ ایت نہیں ہوگا تو مانیے نیائل آئے کو کنفیڈنس میں لے کے کچھ ایسا کیا جا سرکار کے طرف سے تاکہ نیائل آئے کا بھی مان رکھا جائے اور ساتھ میں کوئی ایسا راستہ نکال دیا جائے دو ہجار انیس کا ماملہ ہے اور یہ انکرون نے چھوٹا اور یہ ابھی ہائی کوٹ میں اس کی ہیرنگ بھی ہو رہی ہے اور کس طرح کا یہ ماملہ بھئیہ سب سے پہلے بات ہائی کوٹ کا کیا آدھیس ہے ہائی کوٹ کا آدھیس دکھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے میں ابھی اٹھ کر گیا تھا یہ لانس کر رہے ہیں نگر نیگم کے لوگ میں نے کہا کہ ہائی کوٹ کا آدھیس دکھائیے تو ہوا ہے کہ نہیں ہائی کوٹ کا آدھیس نہیں ہے یہ نگر آئیو کے نیالے کا آدھیس ہے اب نگر آئیو کے نیالے اب ہائی کوٹ میں انتر نہیں ہے تو یہی دکھت ہے یہاں کے ادھکاریوں کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کیا بولنا ہے یہ پینک پھلا رہے ہیں بیہ پاریوں میں بھائی کا واتاورن پھلا نہ چاہتے ہیں تو بھائیہ جب سی پی سنگھ آگے آئے یہاں کھڑا ہے تب تمہارا بھائی یہاں نہیں چلے گا سی پی سنگھ جندہ ہے جب تک تب تب بیہ پاریوں کو تم چھو نہیں سکتے ہو آگے بڑھ کے کچھ کر نہیں سکتے ہو میرا یہ کہنا ہے کہ ہائی کوٹ کا کوئی آدھیس نہیں ہے اس طرح سے نگر آئیو نے آدھیس دیا ہے اور ہائی کوٹ کا چرچہ کر کر کے ہائی کوٹ کے آدھیس کے پیشے چھک کر اور اس طرح کا کام کیا جا رہا ہے یہ اچھی تر نہیں ہے یہ کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے نقصہ کا معاملہ جو ہے اور یہ نقصہ یہ نقصہ اپر وزار میں ہے کیا پورے رہنچی کا بات ہے نا میں کہا رہا ہوں کہ نقصہ کی بات ہے تو آپ رکولائز کریے آپ توڑیے ماہ آپ بنانے کی بات کیجئے آپ کا کام کرییشن ہونا چاہیے آپ کا کام توڑنے کا کام نہیں ہونا چاہیے بس اتنا ہی تو انتر سمجھنے کی بات ہے ہم اچھے بات کریں ہم پوزیٹیو کام کر رہے ہیں نیگیٹیو کام نہ کریں لیکن نگر نہیں کہا ہمیں سب نیگیٹیو کام کر رہے ہیں تو یہ تھے راچی شدر کے بدھائی اکر سیپی سنگ جی جنہوں نے آپ طور پر کہا کہ یہ نگر نگم جو ہے یہ صرف بات کر رہے ہیں اور پوزیٹیو بات کریں توڑنے کی بات نہ کریں بنانے کی بات کریں اور ایسے تمام طرح کا مدد ہے کیونکہ اگر یہ نقصہ کا معاملہ ہے تو یہ نقصہ صرف اپر بجار کے ہی معاملہ نہیں ہے یہ پورے راچی کا معاملہ ہے اور یہ پورے تمام راچی میں اس طرح کے عمومن بہت سارے معاملے ہیں کہ جو پورانے بیلڈنگ ہیں ان کا نقصہ پاس نہیں ہے اور اسے نگر نگم کی اور سے نوٹیس دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سارے دکان کو توڑ ہی دیا جائی ہے یہ ایک سمادھان ہو ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ نگم کے جو کرمی ہیں وہ تمام یہ لوگ جو ہے یہاں سے لگاتار جو ہے انونس کر رہے ہیں کہ سبھی دکنداروں سے کہ آپ لوگ سے نیویدن ہے کہ جو آدیس ہے اس آدیس کا پالن کریں اور اس کاروائی میں اپنا سہیوگ کریں لیکن سب سے بڑی دکت سمسیا یہ کہیں کہ آخر یہ دکندار کیسے ان لوگوں کا سہیوگ کریں کیونکہ ان کے روزی روٹی کی ہی چھننے کی بات ہو رہی ہے تو یہ لوگ تو ویرود کریں گے ہی کریں گے اور یہاں نگر نگم کرمیوں کے ساتھ میں یہ حالات ہیں کہ یہ بھی اپنے نوکری کر رہے ہیں اور یہ اپنے جو پیشے کے ساتھ میں کسی طرح کا جو ہے کتا ہی نہیں برات سکتے ہیں تو ایسے تمام مدے ہیں دونوں اپنے اپنے اور جو ہے کیا کی صحیح ہیں اور نگر نگم جو آدیس جو دیا گیا ہے آیوت کی اور سے وہ آدیس کو پالن کروانے کے لیے یہ لوگ پہنچے ہیں اور یہاں پر دکندار جو ہیں اپنے مدے کو لے کر کے یہاں بیرود کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح سے 2019 کا یہ معاملہ ہے اور 2019 کے بعد جب نگر آیوت کے پاس میں یہ معاملہ گیا تھا تو یہ پھر ہیرنگ ان کے نیالے میں ہیرنگ ہوئی ہے نہ کی کوٹ میں کوٹ میں آج ہیرنگ ہو رہی ہے اور جو دکنداروں کی اور سے جو عدیوقتہ ہیں وہ ہیں امرتانس اور دیکھیں یہاں پر جو دکندار بھی جو سنگے ہیں تو ان سے بھی ہیں سر یہ جس طرح سے معاملہ آیا ہوئا ہے کہ جو 29 دکان ہیں ان کا نقصہ پاس نہیں ہے اور یہ نگم کا جو آیوت کا کوٹ ہے اس کوٹ سے یہ آدیس پاریت ہوئا ہے کہ بہتر گھنٹے کا اندر سیل کر دیا جا اور اس کی میاد پوری ہو گئی ہے جس سے لے کر کے آج نگم کرنی لوگ پہنچے ہوئے سیل کرنے کے لیے آپ لوگ کی اور سے بھی ہائی کوٹ میں دیا گیا ہے اور آج سنوائی بھی ہونی تھی تو کیا مطلب کچھ اس کا اپ ڈیٹ ہے ابھی تر تو اس کا سنوائی چالو نہیں ہوا ہے امید ہو جائے گی تو سر آج چلی رہا بٹ ہمارا کہنے کا مطلب ہے کہ نگر نگم کا کاریا چیزوں کو ووستہت کر کے سہر کو ایک اچھے ڈنسے عوار ڈنسے اٹھانا ہے اس ڈنسے اراجکتہ پیدا کر گیا اگر سب کو معلوم ہے اگر مجھ کو معلوم کہ کوٹ کے اندر میں ہمارا نوٹس لگا ہوا ہے ان کو نہیں معلوم ہے کہ اس بات کے بارے میں تو وہ لوگوں اتنی ہربڑی کیا ہے اس کے اندر میں کرنے کے کہ ہم کو آج ہی توڑنا ہے اس اچاری چیزوں کو دوسری بات کیا ہے 1947 کا بیلڈنگ ہے 1940 کی بیلڈنگ بنی ہوئی ہے آج اس کا نقصہ کہاں کیسے پوسیبل ہے ساری چیزوں کے میں اور اس کے اندر میں بھی ہم لوگ جتنا کوپریٹ کرنا کرنا ہم ریگوریشن بیل کی بات کر رہے ہیں ابھی ہمیں یہ معلوم بھی چلا یہیں پہ مجھے معلوم چلا کہ نگر نگم بورڈ نے ریگوریشن بیل کو اکے بھی کر دیا کہ نہیں ہے اس کو آنا چاہیے تو اب آیوت کا کاریا کیا ہوتا ہے سہر کو اچھے ڈنگ سے بنا لی جو گڑ بڑیاں ہو چکی اس کو لائن میں کر کے ایک پٹیکولر کٹ آف ڈیٹ بنا دے کہ اس تک جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس کو ہم ریگوریشن کر دیتے ہیں آگے سے بھوشن میں نہیں ہو بات یہ توڑ دینا یہاں پر دس ہزار سٹاف یہاں پر کام کرتے ہیں اس ایریا کے اندر پر سب کا نوکنی چل جانا یہی نگر آیوت کا کاریا ہے کیا جہاں سی ایم ڈیلی روزگار کے لیے ادیوگ لگوا رہے ہیں ویپار بڑھوانے کی بات کر رہے ہیں اور وہاں پر ان کا ہی ایک آفیسر یہ نکرشت کاریا کر رہے ہیں یہ ایک دم غلط ہے کیا لگتا ہے کہ مطلب جس طرح سے نگر آیوت کا میئر کے بیچ کا جو بیواد ہے کہیں اس کا بھی تو خامیازہ آپ لوگوں کو نہیں بھوگتنا پڑتا ہے اس میٹر پر دیکھیں ہم لوگ نہیں جلیں گے ہمیں اپنی پریشانی اور اپنی پیڑا سے مطلب ہے ہمارا جو یہ جتنا نوٹیسے آیا ہے وہ واپس ہو ریگرائیشن ہو اور جو اور ریگرائیشن بھی ایسا آئے بل آئے کہ جس کے اندر پر وہ پوسیبل ہو ایسا نہیں ہو کہ اناب سناب کوئی چیز دے دیا جسے ہم لوگ ریگرائیشن نہیں کر پایا تو ایک ویوستی دنگ سے چیزیں آئے اور ہم لوگ اس کو ایتم کوپریٹ کریں گے سرکار کے ساتھ میں نگر نگم کے ساتھ میں کہ چیزیں ہم بھی چاہتے ہیں راچی سندر ہو ویوستیت ہو سب ایسا ہی چاہے گا یہ دکنداروں کی بھاونہ ہے کہ یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ راجدھانی راچی سندر اور ویوستیت ہو لیکن جو نیام ہے اور ایسا بھی کوئی نیام نہ بنا دے کہ لوگوں کے روزی روٹی ہی چھین جائے ایسا نیام بنے اور نگر آئے اس پر بیچار کرنے چاہیے کہ آخر جو 1940 سے بھی پرانے بیلڈنگیں ہیں ان بیلڈنگوں کا یہ لوگ نقصہ کہاں سے لائیں گے آخر یہ نقصہ کا ماملہ ہے انہیں ریگولیریزن کرنے کے لیے جو اپیل کی گئی ہے اس پر کاروائی ہونی چاہیے تو آپ دیکھنا ہے کہ اس پر نگر آئے اکتا آخر کیا نگرنے لیتے ہیں اور خاص کر کے جو آج ہائی کورٹ میں سنوائی ہو رہی ہے اس سنوائی پر ہائی کورٹ کا کیا نردیس ہوتا ہے یہ بھی بہت کچھ معنی رکھتا ہے تب تک دیکھئے کہ آپ کی اس طرح سے یہ تمام کرمی بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے ماملے کو لے کر کے یہ لوگ دھرنہ پر بیٹھے ہوئے ہیں لگاتار کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو مزا تھوڑی نہ آ رہا ہے سر بیٹھنے میں لگے گا کیسا یہی لگ رہا ہے کہ اب ہم لوگ کو بھوکے مرنا ہے یا تو فید فانسی پہ لٹک جانا ہے یہی نہ ہو سکتا ہے جب میرا روزگاری چھنا جائے گا سارا ختمی ہو جائے گا تم لوگ کہاں جائیں گے ہمارا یہی نمیدن ہے سرکار سے کہ پہلے اتنے کو روزگار دیں اتنا کا پیٹ چلائے تب ہی کچھ کریں نہیں تو ہم لوگ دھرنہ میں بیٹھے ہی رہے ہیں یہ جس طرح سے آیا ہے کہ کو توڑنا چاہیے جی نہیں اس کا سیلیشن ہو سکتا ہے کیوں توڑنا چاہیے توڑنا ہی سلیشن ہے توڑنا ہی سلیشن ہے سر نہیں نا اس کا سلیشن کچھ اور بھی تو نکل سکتا ہے اتنا لوگ گریب بھائی بہن ہم لوگ کام کر رہے ہیں ہم لوگ کہاں جائیں گے کیا کھائیں گے رینٹ پہ رہاتے ہیں رینٹ دینا ہے بچوں کا پڑھائی کا فیز دینا ہے وہ تو نہیں مانے گا کہاں جائیں گے تو دکان کیوں سیل ہوگا یہی ہم لوگ چاہتے کہ دکان سیل نہ ہو ہم لوگ کا روزگار چلے ہم لوگ بھی اچھا سے رہے ہم لوگ کماتا کھاتا ہے ہم لوگ گریب ہیں ہم لوگ نہ پڑے لکھے جادہ ہے کہ ہم لوگ کو کہیں نوکری بڑھیاں مل جائے گا آج ہم لوگ دس آزار پانچ آزار جو بھی نوکری کر رہے جتنا بھی بھائی بہن سب اپر بزار کے بدولہ جتنے بھی ہمارے اپر بزار میں ہے آج ہم لوگ کو روزگار دیئے ہیں نا ان سے میرا گھر چل رہا ہے پیٹ چل رہا ہے تم ان کے نہیں بیٹھے ہوئے کیوں نہیں بیٹھیں گے کیا کہیے گا کیا ہے کیس طرح کیا مطلب پریشانی آپ لوگ کو ہو رہی ہے ہم لوگ کا پریشانی ہے بھائی ہم لوگ مجدور آدمی ہے کمانے کھانے والے آدمی ہے ہم لوگ ایک تو کرونا سے مار ہو ہیں اور ایدھر سے سیل کا نوٹس آگیا ہے اس کا مار ہے ہم لوگ کہاں جائیں گے روزگار آدمی کمانے والے آدمی کھانے والے آدمی کہاں جائیں گے جب تکل ہی سب نوٹس جو آپس نہیں سرکار لے تب تک ہم لوگ یہاں سے نہیں ہٹیں گے چاہاں رات دن ہم لوگ یہاں کہاں نہیں ہاں چاہاں ہم کو جان ہتنا ہیاں دے دیں گے باقی ہم یہاں سے ہٹیں گے ہم لوگ کا ایک کمینی سے دردس پندرہ آدمی کے ہم لوگ پیٹ چلاتے ہیں گھر پریوار چلاتے ہیں وہ گھر پریوار کہاں جائیں گے سرکار تو کچھ ہم لوگ کا دو دے نہیں رہا ہے کرونا کا لگت ہم لوگ کا کچھ دیا نہیں ہم لوگ بتائیے کہ روزگار آدمی کہاں جائیں گے تو یہ جو دکان دکاندار جو کرمی ہیں محلاؤں کا یہ پیڑا ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ آخر جس طرح سے کرونا کے مار میں یہ پچھلے دو سال سے جھیل رہے ہیں اس کے بعد پھر اب ایسے یہ طرح کا نوٹس اگر آ جاتی ہے اور یہ دکان اگر سیل ہو جا رہی ہے تو ان لوگوں کے روزی روزگار پر سنکٹ آ جائے گا ان لوگوں کا گھر پریوار چلانا مشکل ہو جائے گا آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آجاد سپاہی ہم آپ کو اور بھی جو اپ ڈیٹ جس طرح سے آتا ہے ہم آپ کو لائیو آ کر کے آپ کو دکھائیں گے تب تک بنے رہیے ہمارے ساتھ دھنے بات